انہوں نے تقریر کی جس کی اپسلوٹلی بہت سارا انڈیانز مانتے ہیں انورنٹر تھا کہ چالیس سال بعد آپ جائیں اور بتائیں کہ یہ دیکھیں جی کہ ہم نے پاکستان کو شکاست دی ہم نے یہاں پہ آگا مکتی بہنی بنائی یا بھی حسینہ باجہ صاحبہ جو آئی ہوئی ہیں وہ سارا وہ پاکستان کو جو اگین سمجھنا چاہیے ہم بھی بہت جلدے ریاکٹ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ مودی صاحب یہ کام کیوں کر رہے ہیں حسینہ باجہ صاحبہ آپ کو کیوں وہاں پہ غصہ دلانے چاہتی ہیں اور ہم غصے میں آ رہے ہیں یہ بھی بتاؤں میں آپ کو ہم غصے میں آ رہے ہیں ایک چیز ہمیں ماننی چاہیے اس ہینگ آور سے میں نکلنا چاہیے کہ سائیمنٹی وان میں ہمیں شکاست ہوئی تھی دنیا میں کس فورس کو شکاست نہیں ہوئی ہوتی ہے ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے نہیں میں تاریخ میں ہزاروں جنگیں لڑی گئی ہیں میں مثلا اس کا دیکھ سکسٹی ٹو میں انڈیا کو بار چینہ کے ساتھ بار میں شکاست نہیں ہو گئی تھی یا بہت ساری تاریخ میں یا ہندوستان میں بہت ساری فورسز دیں بہر سے جو آرمی آئیں انہوں نے شکاست نہیں تھی جپان کو شکاست نہیں ہوئی جرمنی کو نہیں ہوئی دنیا میں کون سے یا نپولیا نے پورے کا پورا یورپے قبضہ کر لیا تھا ہمیں اس ہینگ آور سے نکلنا چاہیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ سیونٹی ون ہمارے اس سے نہیں نکل رہا دنیا میں آرمیز کو شکاست ہوئی ہیں انڈیا آرمی کو شکاست ہوئی ہے سکسٹی ٹو میں ہوئی ہے اگر ہمیں ہوئی ہے تو دیجیسٹیٹ اور موو فارورد ہر دفعہ میں اتنا سنسٹیم نہیں ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ جب بھی چاہیں حسینہ واجہ ساہبا چاہیں مودی صاحب چاہیں ایک چھوٹا سا بیان دیں اور پورے پاکستان اور یہ انڈیا سے زیادہ جو میرا خیال ہے وہ ہمیں وہاں پہ بنگالیز کے ساتھ جو ہمارا سلوک تھا جس طرح کا ہم نے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ زیادہ ذیمہ دار تھا انڈیا نے آپ کو یاد ہو انڈیا نے دسمبر میں جا کے انہوں نے وار شروع کی تھی سیونٹی ون کی اپریشن تو ہم نے شروع کر دیا تھا مارچ میں آہ انیس سو اکتر میں سو تھوڑا سا یہ میرا یہ خیال ہے ہمارے بہت سار اسٹیبلشمنٹ کو اس ہینگ آور سے نکلنے کے ضرور دے دنیا میں بڑی بڑی آرمیز اور بڑے بڑے ملکوں کو شکاست ہو جاتی ہے انڈے موو آن